آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے بہت کسرس سے ہو رہے ہیں اور لوگ ان پروپیگنڈوں کو لفٹ بھی کراتے ہیں متاثر بھی ہوتے ہیں میاں بی بی کا جھگڑا ہوا علیدگی ہو گئی عورت اپنے شہر پہ الزامات لگاتی ہے شہر بی بی پہ الزامات لگاتا ہے وہ سب سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کی بی بی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے یہ تو ایسا ہے وہ اپنی بی بی کے برائیاں کر رہا ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا یہ عورت ایسی ہے یہ بہت ہو رہا ہے علماء کے خلاف بھی ہو رہا ہے اور کسی سیاسی لیڈر کو بھی حدف بنا کے اس کے خلاف بھی ہو رہا ہے سب کو پتہ ہی ہے کہ بہت کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے اعتدال کا راستہ ایسے موقع پہ لوگ افرات اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں بہت اہم بات ہے اللہ کرے کسی طرح دل میں اتر جائے بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے فسادات کا یہ چیز ذریعہ بن رہی ہے ابھی میرے خلاف بھی کچھ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ سے میں فارغ نہیں ہوتا دوسرا مارکیٹ میں نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے نیا کوئی ایشو کھڑا ہوا ہوتا ہے مسقط میں تھا ابھی پچھلے ہفتے امن اور شاندی کے ساتھ دن گزر رہے تھے بیانات ہو رہے تھے تو اچانک ایک لوگوں کی کالز اور ووٹس اپ پہ میسج آنا شروع ہو گئے آپ کے خلاف اتنے سارے علماء کا متفقہ فتوہ تو میں نے جب وہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یہ ویسی فیک ہے اتنے سارے علماء میرے خلاف کیوں فتوہ دیں گے بھائی دینا بھی ہوتا تو مجھے اتنی لفٹ کیوں کریں گے ایک آت دے دیتے بھائی یہ صحیح نہیں کر رہا اتنے سارے علماء اب ممکن ہے کوئی فسادی کہ چلو اب ایک عالم کا نکالیں گے آپ کے خلاف وہ ہم سے غلطی ہو گئے اتنے ساروں کا نکال دی اب ہم ایک کا نکالیں گے تاکہ لوگوں کو یقین آجائے تو وہ فتوے جو دھڑا دھڑ ٹھپوں پہ ٹھپے تو میرا خیال یہ تھا کہ پبلک اتنی تو سمجھدار ہے جب یہ دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ فیک ہے لیکن سمجھدار لوگوں کی جب کالز آئی ہیں سمجھدار لوگوں کے میسے جائے کہ ہم پریشان ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ کافی وقت لگا ہے ان کے جوابات دینے میں تو اللہ تعالیٰ دارالوم کرنگی کے علماء کی زندگیوں میں برکت دے انہوں نے تردیدی بیان تردیدی فتوہ شایع کر دیا ورنہ ہماری کیا وقت ان بزرگوں کے سامنے وہ یہ بھی کر سکتے چھوڑو کیا ضرورت ہے لیکن اللہ جزائے خیر دے ان بڑے حضرات ہیں انہوں نے الحمدللہ ایک حضرت مفتی عبدالرعوف صاحب کے دستخط سے ایک تردیدی فتوہ شایع ہو گیا کہ یہ جو ہمارے دستخط سے فتوہ پھیلایا جا رہا ہے یہ غلط ہے تو وہ پھر میں اس کو ہی گھوماتا رہا اور جو مستفتی تھے مفتی عبدالباقی صاحب کے نام سے انہوں نے بھی اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے میں نے کال کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے بھی ایک تردیدی آڈیو جاری کی کہ یہ میں نے ایسا کوئی فتوہ نہیں لکھا لیکن وہی ہے نا چکر میں تو ڈال دیا اب کتنے لوگوں کو وہ وضاحتی بیانات بھیجتے رہے ہیں بھیجتے رہے ہیں بھیجتے رہے ہیں لیکن پھیل گیا فساد کی بات تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے اس کی تردیدیں آگ کی طرح نہیں پھیلتی ہیں وہ تو ایسے ہے جیسے ہماری فائر برگیڈ آگ بجھانے کا کام کر رہی ہو تو ہماری جو فائر برگیڈ ہے وہ آگ کب بجھاتی ہے پتا ہے نا آپ کو یہ میں جنرل نالج کی باتیں بتاتا ہوں یہ ضروری ہے بہت صحت کے لیے بہت ضروری ہے ایک دوست ہے ان کے بیلڈنگ میں آگ لگی انہوں نے خود بتایا کہ آگ لگنے کے بعد فائر برگیڈ کا عاملہ جب آیا ہے کافی دیر بعد آیا جب بیلڈنگ جل کے ختم ہو چکی تھی کہہ رہے ہیں وہ میں نے اس سے کہا تو ان کا جاننے والا ہوگا ان کا عاملے میں وہ مجھے سائٹ پہ لے گیا اور کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں سب فائر برگیڈ والے ایسے نہیں کرتے ہوں گے شاید وہی خاص کر رہے ہوں گے بھئی سیف سائٹ بھی تو رکھنی ہے نا اپنے لیے آپ کوئی کوئی فائر برگیڈ والا آ جائے آپ ہمارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بھئی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں صرف یہی کیس میں فائر برگیڈ نے ایسا کیا ورنہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے صرف یہ ایک کیس کی بات کر رہا ہوں تو وہ چھاؤں میں لے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جاسوس کے طور پر بھیجا گیا تھا اور ہم بھیج دیتے ہیں کہ بیلڈنگ کی نویت دیکھو بندے تو نہیں جل رہے نا بندوں کا نقصان ابھی الحمدللہ اتنا اتنی ہے سینس کے بندہ نہیں مرنا چاہیے تو بندہ اگر نہیں مر رہا بیلڈنگ خالی ہے جلنے تو جب مکمل جل جائے تو پھر ہمیں فون کر دینا ہم پہنچ جائیں گے یہ ایک مسکال دے دینا کیونکہ بہت کوئی سرویس ہے فون کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے کیونکہ اکتم پہنچنا ہے نا تو جب پوری بیلڈنگ جل جائے مکمل برباد ہو جائے ستیہ ناس ہو جائے تو ایک مسکال مسکال میں اپنی طرف سے حسن زن کی بنیاد پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ بھئی فورا پہنچنا ہے نا پھر تو کال کے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسکال ہمارے لئے کافی ہے تو ہم فورا کہہ رہے ہیں وہ جلتے جلتے پورا آفس میری وات لگ گئی اس کی اس کے بعد گاڑی آئی ہے ٹین ہی نانا کرتے ہوئے جیسے بہت امرجنسی ہٹو بچوں ہڑی آو ہے جیسے پتہ نہیں یہ آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے اور پورا ملک تباہ ہو رہا ہے ایک دم بھاگتے دوڑتے آئے ہیں اور آگ بجھا دی جو کہ ویسے ہی بجھ چکی تھی وہ کوئلے جو تھے نا ان کے آفس کی جو کرسیوں کے کوئلے جن پہ وہ تکے بنانے کا کام اب لوگ مجھے کہتے ہیں کس اسٹائل میں بیان کرتے ہو یار کیا کریں پھر اور کونسا اسٹائل میں بیان کریں گے نا اپنا نیچرل انداز کون تبدیل کر سکتا ہے بھائی میسج آ رہے ہیں آپ ممبر پہ یہ انداز سوٹ نہیں کرتا کوئی مختلف قسم کے لوگوں کے تو اب آپ مجھے خود بتاؤ اس کی تو میز کرسی تو کوئلے بن گئے نا وہ تکوں کے کام ہی آئیں گے نا جلے وے کوئلے تو میں نے تو ان سے کہا میں نے کہا لے جائے بنائیں کچھ ضائع تو نہ کریں نا جو میٹیریل بچا ہے اس کو تو کام میں لاؤ بھائی تو وہ آفس کی ایسی کی تیسی ہو گئی حالکہ بروقت اگر پہنچ جاتے تو بہت کچھ جلنے سے بچ جاتا تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ وہ فتوہ شایہ ہوا پھر اس پہ جو اتنا وقت صرف ہوا ہے اس کے وضاحتوں میں اس کے میسج پہ اور پھیلاتا رہا جو آیا مختلف گروپوں میں شیئر ہوا کتنا وقت ضائع ہوا ان کاموں میں اور جو آگ لگانے والا تھا وہ لگا کے نکل گیا چکر میں تو ڈال دیا ایک آدمی تھا اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اونٹ پہ پہلے زمانے میں نا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا بڑا لمبا سفر تھا دوسرے شہر جا رہا تھا تو راستے میں ایک نابینہ نے جو ہے نا آواز دی لوگوں سے پوچھا ہوگا بھئی کوئی سواری تو نہیں گزر رہی اور پھر اس سواری والے سے کہا کہ میں نابینہ ہوں مجھے بھی جس شہر تم جا رہے ہو مجھے بھی لے جاؤ وہاں پہ میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا مجھے پیچھے بٹھا لو تمہاری زوجہ آگے ہو جائے گی تم اس سے پیچھے بیٹھ جانا اور مجھے پیچھے بٹھا دینا بردہ بھی رہے گا اور میں بھی پہنچ جاؤں گا تو اس آدمی کو ترس آیا اونٹ والے کو بچارہ نابینہ کہاں جائے گا چلو ایسے کر کے اس کو بٹھا لیا یا اس کو آگے بٹھا لیا خود پیچھے اور بیوی کو سب سے پیچھے بٹھا لیا اب جا رہے ہیں اب جب اجنبی شہر پہنچے بلکل ایک اجنبی جگہ جہاں کوئی نہیں جانتا تو نابینہ کو شرارت سوجی اور لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے پیچھے یہ میری بیوی ہے کیونکہ نابینہ کو پتا تھا مجھے میرے لئے شادی کرنا تو بڑا مشکل ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل ہے نہیں تو لوگوں نے پکڑ لیا مرد اور عورت دونوں کو عورت سے پوچھا تم کس کی بیوی ہو اس نے تو اپنے اوریجنل شہر کا نام بتایا اب کوئی نادرہ کا سسٹم دوتھانے کی ڈاکومنٹ چیک کریں تو لوگوں نے کہا یہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ میں اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں نابینہ نے کہا بات یہ ہے کہ اصل میں میری بیوی میرے ساتھ جا رہی تھی یہ شخص کو میں نے کمبخت کو سواری پہ بٹھا لیا احسان کرتے ہوئے دونوں نے آپس میں مکمکہ کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے میں نابینہ اس کو آنکھوں والا آدمی مل گیا دونوں نے پلیننگ کیا ہے کہ وہاں کیونکہ اجنبی شہر جا رہے ہیں دونوں مکر جائیں گے اور عورت کو اس نے یہ سمجھایا تجھے اچھا شہر مل جائے گا اور مجھے اچھی بیوی مل جائے گی دونوں نے مکمکہ کیا ہوا ہے اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے نہیں سچ بول رہے ہیں اور ایک جھگڑا ہاتھا پائی کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے اس کو دو دیکھو یہ نابینہ شکل سے کتنا شریف لگ رہا ہے کیا سا اس کے نور یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور ظاہر ہے اجنبی شہر ہے تو اس طرح دھوکے کا امکان بولو بھائی ہے نا اب پھڑے شروع وہ کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے نہیں اس کی بیوی یہ جھوڑ بول لے وہ کہہ رہے جھوڑ بول لے تو نابینہ دور کھڑا وہ بول رہا ہے عورت ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا مل گئی ٹھیک ہے نہیں ملی تو کونسا ہماری پہلے سے کیا خیال ہے بھائی بھائی مل گئی تو ٹھیک ہے فری پھگڑ میں مل لے گی نہیں ملی تو کونسا تھی ہماری غم کس بات تو یہ جو فیک فتاوہ گھومانے والے لوگ ہیں ان کی اپنی عزت و معاشرے میں بولو بھائی ہوتی نہیں اور یہ زیادہ تر روحانی عاملین ہیں جو میرے خلاف فتوہ وازی کا بزار انہوں نے گرم کیا